بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیڈر پر آئیں گے ویورز اور ریموو پر کلک کریں گے دیکھیں ویورز ہیڈر ہمارا ریموو ہو گیا اسی طرح ویورز فوٹر دیکھیں فوٹر ہمارا وہ پہلے سے ہی ریموو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ویورز تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج ہم اپنی مرضی کے مطابق کس طرح ہیڈر انسرٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ویورز ایک میں نے آپ کو طریقہ بتایتا ہے یہاں پر آپ ڈبل کلک کریں تیزی کے ساتھ دیکھیں ڈبل کلک کریں گے یہاں پر آ جائے گا اور اگر آپ اس کے علاوہ انسرٹ پر جائیں انسرٹ پر جانے کے بعد ہیڈر پر کلک کریں اور ویورز آپ بلٹن کو استعمال نہ کریں یہ بلٹن ہے ٹھیک ہے آپ اسے استعمال نہ کریں آپ جسٹ ایڈٹ ہیڈر پر کلک کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس وقت ایڈٹ موڈ میں ہے اچھا ویورز سب سے پہلے اب میں بتاؤں آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں پیج نمبر ٹھیک ہے ویورز یہ پیج نمبر ہے اس پہ آپ کلک کریں ٹھیک ہے ویورز یہ آپ کو پیج کس طرح چاہیے دیکھیں ویورز ٹاپ پہ آپ کو پیج نمبر چاہیے باٹم میں چاہیے ٹھیک ہے یہاں مارجن کے حساب سے آپ کو پیج نمبر چاہیے تو یہ ویورز ابھی ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ نیکس لیکچر میں ہم پڑھیں گے تو ابھی ہم صرف ویورز یہ جو لکھا ہے کرنٹ پوزیشن ٹھیک ہے جو ہماری کرنٹ پوزیشن ہے وہاں پر چاہیے اچھا کرنٹ پوزیشن ویورز کونسی ہے یہ ہیڈر ٹھیک ہے ہم اس وقت ہیڈر میں کام کر رہے ہیں تو یہ ہماری کرنٹ پوزیشن ہے اس پہ ہم ویورز کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے ویورز کرنٹ پوزیشن پر آئیں گے اور دیکھیں اگر آپ سمپل پیج نمبر چاہتے ہیں صرف گنتی آئے 1,2,3,4,5 اس کے ساتھ انگلیش نہ لکھی ہو تو ویورز اس پہ آپ کلک کر دیں ٹھیک ہے ویورز آپ نے دیکھا یہ پیج نمبر ہمارا 1 ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم اسے کلوز کرتے ہیں دیکھیں 1 اب نیکسٹ ہم جائیں گے دیکھیں ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں 2 آ گیا ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھ رہے ویورز 3 آ گیا یہ دیکھیں ویورز 4 آ گیا اور یہ دیکھیں 5 آ گیا ٹھیک ہے ویورز یہ ہمارے 5 پیجز اس نے شو کر دیا آٹومیٹکل اچھا اب اس کے علاوہ اب ہم اور کیا کرتے ہیں یہاں پر ویورز اگین ایڈٹ کریں گے اسے ٹھیک ہے ویورز ایڈٹ موڈ پر آئے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر ویورز کلک کرتے ہیں ترن پوزیشن پر آ کر ویورز یہ لکھیں گے آپ دیکھ رہے 1 پیج ٹھیک ہے اس پر کلک کی یہ دیکھیں ویورز اس طرح پیج ہمارا شو ہوگا ٹھیک ہے ویورز اب ہم نیکس پیج پہ جائیں گے یہ دیکھیں ویورز آ رہا ہے پیج نمبر 3 ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں 4 پیج 5 پیج اس کا سٹائل کیا ہوگا کہ ویورز سب سے پہلے 5 لکھا ہوگا پھر لائن ہوگی پھر پیج ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں بہت آسان ہے آپ کسی پیج پر بھی ایڈیٹنگ کریں گے اور تمام پیجز میں ہو جائے گی اس کے لئے ضرور نہیں ہے کہ آپ پیج نمبر 1 پر ہی جائیں دیکھیں یہ پیج نمبر میرے پاس 5 ہے یہاں پر ویورز اسے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سیلیکٹ کیا ڈیل دبایا ٹھیک ہے دیکھیں آپ اوپر جائیں دیکھیں ہیڈر میں پیج لائن پھر 1 دیکھیں ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح پیج ڈسپلی ہوگا اگر ہم نیچے جائیں یہ دیکھ لیں ویورز دیکھ رہے ہیں اسی کو ویورز آپ جو ہے وہ فوٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں اسی کو آپ فوٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں اچھا بھی اسے ہم پھر بیک سپیس کر کے یہاں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سٹائل ہے پی جی ڈاٹ ون ٹھیک ہے ویورز اس طرح یہ ہم نیچے آ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اب اس میں کیا ہے پیج ون آف ون یہ دیکھیں ویورز یہ اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہوگا کہ کونس ہے ٹوٹل پیج دیکھیں اس کا پرپس کیا ہوتا ہے پیج 3 آف 5 یعنی ٹوٹل پیج 5 پر ہے اور کرنٹلی آپ پیج نمبر 3 پر ہیں ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اگر ہم نیچے آئیں ٹھیک ہے ویورز اور نیچے آتے ہیں یہ دیکھیں پیج نمبر 4 پر ہم ہیں اور ٹوٹل پیج کتنے 5 ہیں ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھ رہے ہیں پیج 5 اور 5 کہ اس بک کے ٹوٹل پیج 5 ہیں اور آپ بھی پیج نمبر 5 پر کرنٹلی موجود ہیں ٹھیک ہے ویورز اس طرح بھی کر سکتے ہیں اسے ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں کلک کرتے ہیں اسے ویورز دیکھیں ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہ ہم نے اسے ڈلیٹ کیا پیج پر آتے ہیں کرنٹ پوزیشن پر آئیں گے اور ویورز دیکھیں نیچے آتے ہیں دیکھیں ویورز آپ کے پاس ایک یہ سٹائل ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب میں سارے سٹائل جو انسٹ کر رہا ہوں one by one ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویورز یہ سٹائل آگیا ہم سپیس دے دیتے ہیں انسٹ پیج پر جائیں گے یہ سٹائل ہے دیکھ رہے ہیں ویورز پھر ہم اسے سپیس دے دیتے ہیں انسٹ کرنٹ پوزیشن اور ویور یہ والا سٹائل ہے یہ دیکھ رہے ہیں ویورز پھر سپیس بار ہم دے دیتے ہیں یعنی سپیس دے رہے ہیں سپیس بار کو یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں ویورز یہ سٹائل ہے یہ سارے سٹائل آویلیبل ہے کسی ایک سٹائل کو اپنا سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ویورز یہ سٹائل آ گیا سپیس بار دے رہے ہیں سپیسنگ کر دی پھر انسٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ویورز یہاں سے آپ کلوز کریں اب آپ یہ دیکھیں ویورز کہ یہ سارے سٹائل میں سے آپ کسی ایک کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے تمام جو اس کے سٹائل سے انسٹ کر دی دیکھ رہے ہیں ویورز پی نمبر فائی 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 ٹھیک ہے اب کرتے ہیں اوپر جاتے ہیں ویورز یہ دیکھیں ویورز یہ پیج فور کی ڈیٹیلز آگئی اوپر جاتے ہیں ویورز یہ پیج تھری آگئے ویورز ہمارے پاس دیکھیں ویورز پیج 2 یہ دیکھ رہے ہیں ویورز پیج 1 تو آپ کو سمجھ آگیا کہ ہم پیج کو کس طرح پیج نمبرز کو انسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ویورز ہیڈرز کے اندر ٹھیک ہے اب انسٹ پر جاتے ہیں اب ہم اگر اسے ریموو کرنا چاہے تو ریموو بھی کر سکتے ہیں ویورز ہیڈر اور ایڈیٹنگ کرنا چاہے ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں ریموو کریں گے وہ میں آپ کو پہلے سکا چکا ہوں پچھلے لیکچر میں ٹھیک ہے ایڈیٹ پر کلک کرتے ہیں دیکھیں ویورز اب ہم اسے بیک سپیس سے میں ریموو کر رہا ہوں ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں بیک سپیس سے میں اسے 1x1 ریموو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ریموو ہو گیا ویورز ٹھیک ہے آج ویورز یہ جو آپ کو تمام ہیڈنگز نظر آ رہی ہیں ان تمام پر آپ کام کریں گے ٹھیک ہے ان تمام کو ہم استعمال کریں گے تمام ہیڈنگز کو دیکھیں ہم نے یہ ویوری ہیڈنگ جو ہے اس وقت کر لی ہے ٹھیک ہے ویورز کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے پیج نمبر ابھی ہم سمپل یہ ویوری insert کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ویورز دیکھیں ویورز یہ ہم نے پیج نمبر insert کیا اب اس کے اندر آپ کچھ بھی لکھ بھی سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق یہ میں دیکھیں یہ بریکٹس لگا کے اس پہ میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے یہ لکھ دیا دیکھیں پیج نمبر بھی لکھ دیا اور ٹیکس بھی لکھ دیا ٹیک ہے اب یہ ٹیکس تمام پیجز میں آ جائے گا اچھا اس کے ساتھ ہی اب ہم کیا کرتے ہیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں اس میں ہے یہ دیکھیں date and time ٹیک ہے آپ viewers اس میں date and time بھی insert کر سکتے ہیں وہ کس طرح دیکھیں اس پہ آپ کلک کریں دیکھیں یہ window آپ کے پاس اپیر ہو گئی ہے یہ تمام available formats ہیں آپ کسی بھی format کو select کر سکتے ہیں ٹیک ہے viewers ہم سب سے پہلے اسے select کرتے ہیں ok press کریں گے یہ دیکھیں viewers آپ کی date آگی ٹیک ہے یہاں سے ہم اسے close کرتے ہیں ٹیک ہے viewers اب ہم اوپر جائیں گے یہ دیکھیں pay number 4 پر بھی اسی طرح ہے ٹیک ہے again ہم اوپر جاتے ہیں دیکھیں viewers pay number 3 Bangkok Saturday June 30 2012 یہ detail ہمارے پاس آ رہی ہے ٹیک ہے viewers اچھا اب اسے ہم editing کر لیتے ہیں اسی کی ٹیک ہے viewers اب ہم اسے دیکھیں select کریں select کرنے کے بعد ڈیل دباتے ہیں ٹیک ہے viewers اس کے بعد again date and time پر click کرتے ہیں viewers اب ہم time select کرتے ہیں کہ time کہاں پر ہے یہ دیکھیں یہ simple time ہے یہ دیکھیں simple time بھی آ سکتا ہے اس کے ساتھ viewer date and time اکٹھے بھی آ سکتے ہیں ٹیک ہے ہم دونوں کو insert کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم simple time یہ آپ دیکھ رہے ہیں viewers ٹیک ہے simple time جو ہے ہمارے پاس آ گیا اسے ہم پھر delete کرتے ہیں backspace کی again اس پہ click کرتے ہیں یہ دیکھیں viewers ٹیک ہے اچھا viewers اس میں ایک بات کا خیار رکھا جائے اگر تو آپ دینا چاہتے ہیں fixed time یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ جو time ایک دفعہ آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ جو date اور time آ رہا ہے میں نے ok کیا تو یہ اسی طرح رہے یہ change نہ ہو ٹیک ہے پھر تو آپ اسی طرح insert کر دیں کوئی کام نہ کرے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ change ہوتا رہے update ہوتا رہے ٹیک ہے viewers تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اب دیکھیں viewers آپ یہاں پر آئیں دیکھیں یہ آپ کے پاس 10 36 اور 5 seconds 10 36 am اور 5 seconds تو اس میں display نہیں ہو رہے ٹیک ہے یہ دیکھیں اس پہ جیسے آپ چیک لگا دیں update automatically viewers یہ automatically update ہوتا رہے ٹیک ہے اسے ہم ok کر دیکھیں viewers یہاں پر یہ آگیا ٹیک ہے اب 36 ہے اور یہاں پر 36 ہے ٹھیک ہے viewers اب میں اسے change کر دیتا ہوں change کیسے دیکھیں میں یہاں پر click کرتا ہوں اور یہ clock کا یہ time ہے viewers چھتیس کی جگہ میں seconds change کر دیکھیں میں نے 40 کر دیا apply کیا ok کیا دیکھیں viewers اب اس پر time وہ ہی ہے ठیک again open کریں ڈھیک ہے viewers ڈھیک ڈھیک ہے ڈھیک ہم نے اسے بند کر دیا اب ہم اسے viewers open کریں گے ڈھیک 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 ڈس 10 21 minute ہو گئے ہیں اور 18 second ہے आप یہ पर 10 21 अभी हम ने change किया था तो इस तरह यह automatically time update करता रहे ठीक यह देखे update हो गया अच्छ इसके साथ एक और option है जैसे मैं आप को जाएंगे देखे double click करने के बाद यह देखे वीवर्स update की option आगी ठीक है आप देखे अभी हमारा time किया है 10 बच 41 minute ठीक है लेकिन यहाँ पर 42 minute हो तो इसे जैसे हम इस पर click करेंगे तो update हो जाएगा और अगर आप F9 प्रेस करेंगे तब भी update हो जाएगा ठीक है वीवर्स अभी हम प्रेस करते है F9 यह देखे जैसे हमने इस पर click किया देखे यह update हो ठीक है इसकी आपको समझ आ गई होगी इन्शालला नए लेक्चर के साथ अगेन हाजिर होंगे इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए अगर आफिस